بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک حدیث نظر سے گزری سوچا آپ کو بھی سنا دوں بڑی عجیب حدیث ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمیں وہ باتیں بتا کر گئے ہیں قسم خدا پاک کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائے ہماری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت تو سمرنا ہے ہی دنیا بھی ہماری خوبصورت ہو جائے گی بڑی عجیب حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس کہ پاک چیزوں کو پاک چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو اللہ نے جو تمہیں یہ پاک چیزیں نعمت کے طور پر اگر دے رکھی ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ پاک چیزیں تم سے ختم کر دی جائے تم سے چھیل لی جائے تم سے لے لی جائے تم اس سے پہلے ان پاک چیزوں کی قدر کر لو کیا ہیں وہ پاک چیزیں سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے بتائی شبابک قبل حرامیک قیامت تک کے آنے والے جوانوں کو اللہ کے نبی نے متوجہ کیا کہ اپنی جوانی کو زائے نہ کرنا ہاں اپنی جوانی کو عیاشی کا ذریعہ نہ بنانا اپنی جوانی کو زائے نہ کرنا اپنی جوانی کو فضولیات میں عشقیات میں لغویات میں اپنی جوانی کو کسی غیر محرم کے پیچھے کسی کے ساتھ آنکھ لڑانے میں اور کسی کے ساتھ بدکاری میں اپنی جوانی کو زائے نہ کرنا شبابک قبل حرامیک اس سے پہلے کہ تم بڑے ہو جاؤ اپنی جوانی کی قدر کر لو جوانی کو اللہ کی عبادت کا ذریعہ بناو اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کی عبادت میں خرش کر دو اللہ کو دکھا دو اللہ کو دکھا دو اللہ یہ جوانی کی طاقت تیرے لیے ہے تیرے لیے ہے اللہ یہ جوانی آپ کے نام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا عجیب جذبہ تھا ان کا جوان جوان اور ایسے اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کیا کرتے تھے ایسے لڑا کرتے آج ہمیں گردنیں نہیں کٹانی ہیں آج ہمیں تلواروں سے نہیں لڑنا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کرنا کیا ہے بھئی کرنا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینی ہے ان نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے جس نے ان نگاہوں کو جھکایا اس کے لئے عزت مقدر ہے چاہے لوگ کتنی اس کو گرانی کی کوشش کریں اور جس کی نگاہیں اٹھ گئیں اس کے لئے زلت مقدر ہے چاہے وہ پھر کچھ بھی کر لیں اس لئے جوانی کی جو زینت ہے وہ اپنے آپ کی نگاہوں کو اپنے آپ کو شرم و حیاء میں ڈالنا ہے تو سب سے پہلی چیز اس لئے جوانی میں جو بندہ عمال کر سکتا ہے جتنے نیک عمال کر سکتا ہے کر لیں بڑا پہ میں وہ ہمت نہیں رہتی وہ طاقت نہیں رہتی وہ جذبہ نہیں رہتا جوانی کی قدر کر لیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شباب کا قبل حرمک اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے بتائی صحت کا قبل سقمک اس سے پہلے کہ تم بیمار کر دی جاؤ تم اپنی صحت کی قدر کر لو بھائی جب بندہ اچھا ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے بہت سارے عمال کر سکتا ہے اگر صحت کے زمانے میں عمال کا پابند رہا نمازیں پڑھتا رہا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا لوگوں کی مدد کرتا رہا شریعت کا اصول دیکھیں جو بندہ صحت کے زمانے میں یہ سارے کام کرتا رہا اگر بیمار ہو گیا بیماری کی وجہ سے نہ کر سکا شریعت نبی علیہ السلام شریعت کی نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے ہماری جو خوبصورت شریعت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ بیماری میں اگر نہ کر سکا تو وہ سارے عمال کا ثواب اسے دیا جائے گا سارے عمال جو صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اسے دیا جائے گا سارے عمال کا ثواب اسے ملے گا تو اس لیے ہم بیمار اس حال میں نہ ہو کہ ہماری صحت کے زمانے میں ہم نے کچھ نہ کیا ہو اس لیے اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو جائیں کوئی بڑی بیماری آ جائے ہم اپنی صحت کی قدر کر لیں دوسری چیز تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ اپنی مالداری کی قدر کر لو اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازہ ہے اگر اللہ نے تمہیں کچھ مال و دولت دیا ہے تو اپنے مالداری کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم فقیر کر دیے جاؤ اس سے پہلے کہ یہ مال و دولت تمہیں سے لے لیا جائے تم سے چھین لیا جائے اس سے پہلے مالداری کی قدر کر لو دیکھیں یہ جو مال ہے نا قرآن پاک میں اسے خیر سے تعبیر کیا گیا خیر اچھی چیز خیر عجیب مال جو ہے نا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا ہاں مال یہ نہیں ہے کہ ہم مال ہی اللہ سے دور کر دیتا ہے رہے نہیں یہی مال صحابہ کے پاس بھی تھا ہمارے پاس بھی یہ مال ہے یہی مال و دولت صحابہ کے پاس تھا اور بہت مال حضرت عبد الرحمن بن عوف عثمان غنی اتنے مالدار مالدار صحابہ گزرے ہیں امیر معاویہ حضرت ابو حریرہ کے آخری زمانے میں کتنا مال و دولت حسن حسین کتنے مالدار لیکن یہ مال و دولت جو ہیں انہوں نے اسی کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا کیسے غریبوں کی مدد کر کے یتیموں کی کفالت کر کے کسی غریب کو پڑھا کر کسی غریب پر خرچ کر کے یہی مال و دولت آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اگر اسی مال و دولت کو ضاہر کرتے رہیں فضول خرچی کرتے رہیں تو پھر ہم کیا ہوں گے میں آپ کو قرآن کی زبانی اللہ کی زبانی بتاتا ہوں بھائی اگر آپ کو کوئی شیطان کا بھائی کہیں کہ بھائی تو شیطان کا بھائی ہے تم شیطان کے بھائی ہو مجھے کہیں یقیناً مجھے برا لگے گا آپ کو کہیں آپ کو برا لگے گا لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں ارے ایک طرف لوگ بھوکے ہوں ایک طرف لوگوں کو کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو لوگوں کے پاس کچھ نہ ہو پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو اور ایک طرف ہم فضول آیاشیاں کرتے رہیں اس لیے کوشش کریں اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو ہم اس کی قدر کر لیں اس سے پہلے کہ یہ مال و دولت ہم سے چھین لیا جائے مال و دولت کی کوئی گارنٹی نہیں کب چھین لیا جائے کچھ پتہ نہیں ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے دنیا کی مثال تو ایسی ہے مال و دولت کی مثال تو ایسی ہے کہ دن میں کروڑ پتی ہے اور رات کروڑ پتی ہے کچھ نہیں سارا کا سارا لوٹ لیا گیا ارے مثالیں ہیں اس کی آپ کی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں آس پاس کے لوگوں میں بہت کچھ ملا تھا لیکن پھر سب ختم کر دیا گیا اللہ آزماتے ہیں لیکن اس آزمائش سے پہلے آزمائش سے پہلے اپنے مال و دولت کی قدر کر لیں تو تیسری چیز نبی علیہ السلام نے یہ بتائیں کہ غناء کا قبل فقرک کہ اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہو تو پھر اس سے پہلے اس کی قدر کر لو کہ اسے چھین لیا جائے اور چوتی چیز جو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں فراغ کا قبل شغلک کہ اگر تم فارغ ہو تمہارے پاس وقت ہے تو تم اس کی قدر کر لو اس وقت کی اور اسی وقت میں اللہ کو پہنچ سکتے ہو تم اسی فارغ وقت کا استعمال کر کے ذکر و اذکار کر کے دعا کر کے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے گھر والوں کی خدمت کر کے لوگوں کی مدد کر کے غریبوں کی مدد کر کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو لیکن یہی جو فارغ اوقات ہے اگر اس کو ضائع کر دیا گیا کل قیامت میں وقت کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا کہ اتنا وقت ہم نے تمہیں دیا تھا کہ کہاں گیا کہاں ضائع کیا آج ہمارے جوان ہماری جوان بیٹیاں کتنا وقت انٹرنیٹ پر گزارتی ہیں کتنا وقت انٹرنیٹ پر ضائع کرتی ہیں اور ہمارے جوان غلط دیکھنے میں انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرتے ہیں ذرا تصور کریں جس وقت مجھے اور آپ کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا کیا ہم ان باتوں کا جواب دے سکیں گے ان باتوں کا جواب دے سکیں گے اس لئے اپنے آپ کو مشغور رکھیں دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ اسی کو اسی کو بہکاتا ہے اسی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اسی کو غلط راستے پر لے جاتا ہے جو فضول بیٹھتا ہے جو فارغ بیٹھتا ہے اس لئے اپنے آپ کو کبھی فارغ نہ رکھیں ایک کام ختم ہوا دوسرا کام کریں اگر کام نہیں ہے اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں آپ فارغ ہیں کیا کریں کپڑوں کولیں پھاڑیں اور پھر اسی کو سیئے ہسی آتی ہے لیکن یہ اس وقت پتا چلے گی اللہ والوں کی بات جب کل قیامت میں آنکھ کھولے گی اور دیکھیں گے ہم کہ یہی اللہ والے کیا کچھ لے کر گئے ہیں اپنی چھوٹی سے زندگی میں تو اس لئے اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں اللہ کے واسطے انٹرنیٹ پر وقت گزارنا چھوڑ دے ہاں دینی باتیں سننی ہو سنیں بیانات سنیں دینی اللہ والوں کی باتیں سنیں لیکن فارغ اوقات نہ اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے بچائیں اپنے آپ کو اس نہوست سے بچائیں اور اس لئے اپنی جوانی کی قدر کریں اپنے فارغ اوقات کی قدر کریں تو یہ چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی اور پانچوی جو اور آخری چیز نبی علیہ السلام نے بتائی کہ اگر یہ ساری چیزوں کو ہم نے ضائع کر دیا ہو یہ ساری نعمتوں کو ہم نے ضائع کر دیا ہو تب بھی ابھی ایک نعمت باقی ہے کیا کہ تیرا زندہ ہونا ہی تیرے لئے نعمت ہے حیاتک قبل موتک کہ تُو زندہ ہے تیری زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لہذا اگر بڑا بھی ہو گیا ہو تُو اگر اے انسان اگر تُو بڑا ہو گیا ہو اگر تُو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو اور تُو سے یہ ساری نعمتیں چھن چکی ہو پھر بھی زندگی تو باقی ہے نا اس زندگی کی قدر کر لے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کڑا ہو جائے قسم خدا پاک کی جب آ جائے گا موت کا فرشتہ پھر ایک سبحان اللہ کہنے کا بندہ محتاج ہو جائے گا نہیں ملے گا وقت ایک سبحان اللہ کہنے کا اس لئے یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی مجھے اللہ نے بخشی ہے آپ کو اللہ نے بخشی ہے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں کوشش کریں اس کا صحیح استعمال کریں اللہ نعمتوں کے صحیح استعمال سے نعمتوں پر شکر کرنے سے اللہ نعمتوں کو باقی بھی رکھتے اور نعمتوں کو بڑھاتے بھی ہے اور اگر قدر نہ کی گئی تو پھر اللہ چھین لیں گے یہ نعمتیں اور پھر دنیا میں بھی رسوائے زلتیں اور آخرت میں بھی زلتیں اللہ سے دعائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں صلی اللہ عنہ نبی وآلہ